آج میں جنپت گازی پور کے ایسی بیدھائکہ سے بات کر رہا ہوں جو زمین سے اڑھ کر بیدھائک بنی ہوئی ہے ایٹر برون جی ہے میں آپ سے پہلا پہلا پرسن ہے کہ آپ اس سماج کے لئے اس سماج میں آپ پلی بڑھیں ان سماج کے لئے آپ نے کون سا اچھا کام کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے مادیم سے آپ کے چینل کے پورے سٹاپ کو اور اپنے دیو تولے ناغریکوں کو نمن کرتی ہوں اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں نے اپنے چھتر کے لئے کون سا کام کیا ہے اپنے سماج کے لئے کون سا کام کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ کے سامنے بلکل ساتھا تودھار کہ ہمارے ایک بند بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کا یہ آپریشن کا ماملہ پسا تھا ان کا میں نے ایک لاکھ کا خرچ تھا اور ان کو ہم نے فریم اپریشن اپنے بھیات سے کروایا اور جس کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارا اپنا بھی دھائیت ہے تب آج جا کر ہماری جگہ جگہ سنوائی ہو رہی ہے اور کسی بھی ورک کے لئے ہم نے آواز اٹھائی ہے موسہر سماج کے لئے منٹانگیا سماج کے لئے ہم نے آواز کے لئے مانگ اٹھائی تھی اور دھنیباد دیتی ہوں میں ماننی مخی منتری جی کو کہ ہمارے مانگ پر انہوں نے پورے پردیس میں دو سو کروڑ روپے شکریت کرائے تھے اور آج پورے پردیس میں موسہر سماج کے لوگوں کا آواز بن رہا ہے اور اس سماج کے علامہ انہ لوگوں کا بھی جو ونچیت ہے جو پاتر ہیں ان کا آواز بننے کا کاری کیا جا رہا ہے اس کے علامہ جو سماج میں گریب ورگ ہے جس کو اپنی بہن بیٹیوں کی سادھی کے لئے جگہ نہیں ہوتا ہے ہر کوئی اپنا ہوتل نہیں بک کر پاتا ہے تو ان کے لئے بھی ہم نے اپنے چھتر میں چار سامودائک بھون بنوانے کا کاری کیا ہے پہلا ناغا بابا پہ دوسرا مونی بابا دھام پہ تیسرا بنگاوا میں سوڈی بابا دھام پہ اور چودھا پوزن بابا دھام پہ اور ہمارے چھتر میں ایک مندیر ہے مونی بابا دھام کا وہاں ہر سال میلا لگتا ہے پورے جنپت کے لوگ آتے ہیں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پر ہم نے ایک کیامن لاکھ کی شکریتی کرا کر وہاں پر سندری کرل کا کارے کروانے کا کام کیا ہے اس کے اطرق ہمارے چھتر میں ہیٹ سے ٹیل تک پانی نہیں جاتا تھا کرنڈا کی نہروں میں اور ہم نے دوہزار سترہ کے بعد سے وہاں پہ ہیٹ سے ٹیل تک پانی پہنچایا اور آج وہاں پہ اچھی کھیتی ہو رہی ہے ہمارے یہاں نہروں کا پکی کرل نہیں ہوا تھا نروں کا پکی کرل کروانے کا بھی کام کروایا گیا 22 ڈوبیل ہم نے اپنے چھتر میں لگوایا کتنا کلیمڈر 3 کلومیٹر ہمارے یہاں پکی کرل کا کاری ہوا ہے سیس باقی ہے جس کی پرستاونہ ہم نے بنا کے بھیج دی ہے اور شکریتی بھی ہے آنے والے سمیہ میں وہاں بھی ہوگا ہمارے یہاں روڈویز بس نہیں چلتی تھی کچھ ہیریہ میں وہاں پہ ہم نے روڈویز بس چلوائی پھر دھرمارپور سے لے کر چوچکپور سہیدپور ہوتے ہوئے جو مارگ ہے اس کو ہم نے اسٹیٹ ہائیوے میں شکریت کرا لیا ہے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے کام لگنے والا ہے اور اس شیطر کے لیے ایک بڑا کام ہوگا اسٹیٹ ہائیوے کی شکریتی کرانا اس کے اطریق میں آپ کو بتا دوں کہ پورینا کٹان پہ پچھلی گورنمنٹ میں ایک روپے کا بھی کام نہیں ہوا تھا ہم نے پورینا کٹان پہ ایک گیارہ کروڑ کا جیو ٹیوب کا کارکڑایا اس کے علامہ بگل میں پوزن بابا دھام پہ ہم نے بارہ کروڑ کا جیو ٹیوب کا کارکڑایا اس طرح سے بہت سے ایسے کاریاں ہم نے اپنے چھیتر کے لیے کیا ہے ہمارے سنگیار میں جب یہ آیا کہ مرچ کی کھیتی کو فسل کا درجہ پرابت نہیں ہے تو وہ بھی ہم نے مارنی مکھی منتری جیسے مانگ کیا کیونکہ ہمارے گازیپور جنپد میں کافی مرچ کی کھیتی ہوتی ہے اور جب دیوی آبدہ آتا ہے تو اسے ہی پردان منتری فسل بیما یوزنا کا لاب ملتا ہے جو فسل میں سامیل ہوتا ہے اور ہمارے مانگ کرنے کے بعد ہماری سرکار نے اسے فسل کا درجہ دیا مرچ کی کھیتی کو اور دوہزار اٹھارہ انیس کے بعد سے اب مرچ کی کھیتی کو بھی پردان منتری فسل بیما یوزنا